بڑی سی خبر خود ہی بتا دیں کیا ہونے جا رہا ہے کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے الیکشن تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں اور حکومت کا کل آخری دن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں کہ حکومت نے گیارہ مہینے کے اندر کیا کیا ہے ہاں جنہوں نے تین سال سات ماہ اکیس دن حکومت کی تھی ان کے اوپر کوئی اس طرح کی ٹرانسمیشن نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تین سال سات ماہ اکیس دن میں کیا کیا ہے ان گیارہ چودہ مہینوں والوں کے لیے تینہ مہینوں والوں کے لیے ہم سپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں ہوگا اچھا یہ جو نگران وزیراعظم جو ہے کیونکہ آپ ایکنومکس کو اور ایکنومی کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں تو یہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں آپ کو موسٹ فیوریٹ لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے دیکھیں حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں پچھلے تین ماہ سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں عجیب و غریب سا پروٹوکول بھی ملا ہوگا ہے تو اس لیے اگلے سیٹ اپ میں وہ کسی نہ کسی رول میں تو ہیں بھلے وہ وزیر خدانہ کے رول میں ہو یا بھلے وہ وزیراعظم کے رول میں ہو تاہم ان کی موجودگی سے رضا باکر صاحب کی چھٹی ہو گئی ہے اچھا چلے یہ تو چھٹی ہو گئی اور دوسرا کیا انفرمیشن آپ کے پاس یہ تو بات تیش شد ہے کہ جو نگران سیٹ اپ بنے گا وہ تین مہینے چھ مہینے نو مہینے کتنے بھی ایکسٹرا مہینے لے جائے گا یعنی یہ ایک سال تک جا سکتا ہے آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے انتخابات کب نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں اس سال کے اندر جو اگلے آئندہ ایک سال کے اندر دو طرح کے کرائسز اس قوم کو فیز کرنے پڑ سکتے ہیں ایک جوڈیشل کرائسز اور دوسرا اکنومک کرائسز اچھا تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا خیال ہے کہ جوڈیشلی کا جوڈیشری کا ماہر بندہ یا کوئی سابق جاج جو ہے اسے پرائیمسٹر ہونا چاہیے کیونکہ وہی ایکنومک کرائسز سے بھی نکال لے گا جبکہ کسی اور کا خیال ہے کہ ایکنومی کا بندہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہونا چاہیے وہ پلٹیکل کرائسز سے بھی نکال لے گا جوڈیشل کرائسز سے بھی نکال لے گا میرا خیال ہے یہ اگلے چوبیس میکسیمم چھتیس گھنٹے میں یہ بات بھی دہا ہو جائے گی چلیں وہ نام کوئی بھی آتا ہے لیکن اصل جو سوال میرا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو نگران سیٹ اپ کتنے عرصے کے لیے نظر آ رہا ہے اور یہ جو آپ نے جوڈیشل کرائسز کی بات کی اور آپ نے ایکنومی کرائسز کی بات کی ہمیں تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایکنومی کرائسز سے نکل آئے ہیں دیکھیں ہم ایکنومی کرائسز سے مارچ تک نکلیں مارچ کے بعد پھر ہمیں فیس کرنا پڑے گا اور ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ سے تین سال کا جو اس کا پروگرام لینا پڑے گا اور اس سے پہلے پہلے ہمیں ایک نئی حکومت بھی چاہیے اور نیا وزیر خزانہ بھی چاہیے جس کے پاس اگلے پانچ سال کا منڈٹ ہو تو اس لیے مجھے تو مارچ سے آگے جائیں گے تو ایکنومیکلی بھی بہت کرائسز ہوں گے اور سینٹ کے انتخابات کا بھی مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ جہاں سینٹ کے انتخابات بھی ہونے ہیں تو وہ بھی مسئلہ ہو جائے گا لہذا آپ کی رائے یہ ہے کہ انتخابات آگے جائیں گے لیکن مارچ سے آگے نہیں جائیں گے جی بلکل بلکل بہت بہت شکریہ بہت شکریہ رزوان رزی سینیہ تجزیہ کارت ہے ہر ساتھ موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ سے آگے جو ہے نا نہیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے اپنے ایک رائے ہے ان کی رائے محترم ہے میرے رائے یہ ہے کہ یہ تقریباً نو سے دس ماہ ایک سال تک یہ سیٹ اپ چلے گا دوزارت تئیس میں مجھے یہ الیکشن نہیں دوزارت تئیس تو بلکل چھوڑ دیں نا آپ دوزار چوبیس کی بات کریں شروع میں یہ اینڈ میں ہاں وہ پہلی سیمائی میں ہو جائیں گے اس کے وقت بہتر بھی آپ نے دیکھنا نا نہیں پہلی سیمائی تو مارچ تک ہی ہوئے نا مارچ تک آٹھ شہر چناب میں دس راوی میں سات انڈس پہ پانچ شہر پنجاب کے جو ہے وہ افیکٹیڈ ہیں اسے سلاب سے سندھ میں بھی ہیں ناظرین بات کر رہے ہیں اس سیٹ اپ کے حوالے سے جو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد آنے والا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو بھی سیٹھالیس گھنٹے لگ سکتے ہیں کہ حکومت جو آج بات کری اس ہمری بھیج نہیں ہے وہ آج بھیجتے ہیں کل صبح بھیجتے ہیں اس کے ساتھ صدر مملکت اس کو کتھی دیر میں منظوری دیتے ہیں وہ ایک گھنٹے میں بھی دے سکتے ہیں اور وہ اپنی ایک پورا جو آئین اختیار ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ سب سے اہم بات ہے کہ اس وقت تمام قیاس آرائیاں جاری ہیں مختلف ذرائع سے حوالوں سے باتیں آ رہی ہیں ورنہ اس وقت تک نگران وزیراعظم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نام اس پر اتفاقہ رائے ہو سکتا تھا ابھی تک نہیں ہو پا رہا ابراہیم لکی ہمارے سے یہاں پر موجود ہے ابراہیم یہ اتنا خفیہ کیوں اتنا ٹاپ سیکرٹ رکھا جا رہا ہے ابھی تک کوئی حتمی چیز کہیں سے نکل نہیں پا رہی سب کیا اثر آئی ہیں دیکھیں پنجابی میں ایک لفظ ہے جو کاروباری لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اسطلاح اولا کاروباری اولا ہے وہ نہیں بتانا اسی طرح یہ بزنس پاکستان میں پولٹکس ایس این بزنس اس وقت چونکہ ریل اپوزیشن تو آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر تو خوفزدہ ہونا ہی نہیں چاہیے یہ تو اپنن شڑ کیس ہے اپوزیشن آپ کے پاس وہ نہیں ہے بڑی تغری اپوزیشن ہوتی تو پھر آپ چھپا گے رکھتے اس میں کوئی نام ہم اپوزیشن لیڈر کو بتائیں گے اپوزیشن لیڈر کی کیا ویلیو ہے اس نے کیا کیا آپ تک پندرہ ماہ میں اپوزیشن لیڈر کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تک حکومت کی طرف سے سارے نام اتنے کوئی اناؤنس نہ کرنا اتنا سیکرٹ رکھنا اتنا خفیہ رکھنا یہ کیوں ہوئے سر اس کی وجہ یہ ہے کہ مجودہ جو حرارکی ہے گورنمنٹ کی پی ڈی ایم اور پی پس پالیو ای این پیو ان کی لیڈر یہ سمجھتی ہے کہ ہم اگر قبل وقت اگر اپنے کارڈ شو کریں گے تو اس میں سو ایشوز آ سکتے ہیں سو ہر طرح کے فیکٹرز کیا ایشوز آ سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں وہ اپنی کیابننٹ بنائے گا اپنے لوگوں کو چناؤں کریں گا میں ارث کرتا ہوں اگر تین نام ابھی آ جاتے ہیں ایک جج کا آ جاتا ہے ایک جنرکریٹ کا آ جاتا ہے اور ایک پولیٹیشن کا آ جاتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ تینوں نام آگے تو کیا فرق پڑتا ہے جو ججز ہیں جو ڈیشری ہے وہ دیکھونا اپنا ایک پائنٹ او ویو ہوگا کسی بھی کسی حوالے سے آف دا ریکارڈ ہوگا وہ ایشو بنے گا ٹیکنو کریٹ آئے گا آپ کو اگر اس کو ڈسکارڈ کریں گے سر بتانا تو ہائی نہیں خفیہ کیوں رکھ رہے ہیں اس کو اسلامباد کے حلقوں کی طرف لے کر چلتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت شاہد رند موجود ہیں شاہد رند سینئر صحافی ہیں اسلامباد سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور نیو نیوز کے پروگرام بولو کے مزمان ہے شاہد صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام نجم بھئی شاہد صاحب کیا ہو رہا ہے اسلامباد کے اندر نام کوئی آئی نہیں رہا سامنے اور سب تیر تکے لگ رہے ہیں حفیظ چیک صاحب سب سے آگے بیان کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ نگران سیٹ اپ جو آ رہا ہے اب یہ تین مہینے والی بات تو نہیں ہے یہ چھ مہینے یا ایک سال ہے کیا کھچڑی پرک لیے وہاں پر دیکھیں ایک چیز بہت واضح ہے جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی اس بار پہلی مرتبہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے سیاسی لوگ ایک نعرہ لگا رہے ہیں کہ کوئی کیر ٹیکر پرائم نسٹر سیاسی شخصیت ہونا چاہیے اس کی بلیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ تین مہینے کرنا ہی ہے اب تین مہینے کے بعد اگر یہ گزر جاتا ہے تو پھر چھ مہینے بھی ہو سکتا ہے اور آپ خود ہی کل کہہ رہے تھے سال بھی ہو سکتا ہے جہاں تک جو صورتحال ہے کل شام تک کل رات تک ہو سکتا ہے کہ بال پولٹیکل لوگوں کے کورٹ میں ہو لیکن کل شام کے بعد جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ سیاستدانوں کے کورٹ میں بال نہیں ہوگی پھر سیاستدان فیصلے نہیں کریں گے پھر ریاست فیصلے کریں گی اور ریاست سے میری مراد ریاست ہی ہے اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں سیاسی لوگوں سے ضرور ڈار صاحب کی کو لانے کی خواہش پی ام ایم کی ہوگی ضرور شاید خاکان عباسی صاحب رن میں ہوں گے ضرور پیپلز پارٹی چاہتی ہوگی کہ کسی مخدوم احمد محمود کو نگران وزیراعظم بنا دیں لیکن پوٹنچل کینڈیٹ کے طور پہ اور نون کنٹروورشل کینڈیٹ کے طور پہ اگر کوئی شخص سامنے آ سکتے ہیں تو وہ حفیظ شیخ ہیں اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں ایک سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حفیظ شیخ جب پی ٹی آئی کے ٹینیور میں فنانس منسٹر تھے تو انہوں نے آپ کی ایکنومک جو چیزیں ہیں ایکنومک ڈیسیجنز ہیں ان کو کھینچ کے رکھا ہوا تھا اگر وہ سینٹ کا الیکشن نہ ہارتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آخری دنوں تک وزیر خزانہ رہتے اور اگر وہ رہتے تو وہ فیصلے نہیں ہوتے جو چیئرمن پاکستان تحریک انصاف یا پھر شوکت ترین صاحب نے کیے حفیظ شیخ صاحب ان طرح اس طرح کے فیصلوں پہ نہ جاتے اور اگر اور اگر پھر میں اگر پہ بات کر رہا ہوں وہ کیٹیکر پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں چاہے الیکشن نومبر میں ہو چاہے مارچ میں ہو چاہے اس کے بعد ہو ایک سب سے بڑی جو دلیل ہوگی الیکشن کے نتائج کے بعد جو صورتیال ممک کے نا طور پہ پیدا ہو سکتی ہے تو اس وقت اگر ہم چاہے اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں پی ٹی آئی ایک پوزیشن کی پارٹی کے طور پہ موجود ہے اس پی ٹی آئی کے لیے حفیظ شیخ کے جیسے کہتے ہیں زیر سرپرستی ہونے والے کیر ٹیکر الیکشن کو کیر ٹیکر کے انڈر ہونے والا جنرل الیکشن ہوگا اسے متنازع کہنا ذرا ڈیفیکلٹ ہوگا کیونکہ وہ انہی کے دور میں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں تو ایک طرح سے ان کی ایک غیر متنازع پوزیشن اور فینانشل مینجمنٹ یہ دو ان کے پلس پوائنٹس ہیں لیکن پولیٹیکل لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ اگر حفیظ شیخ کیر ٹیکر پرائم منسٹر آتے ہیں اور معاملہ نوے دن سے جسے کہتے ہیں ایک سو اسی دن پر جاتا ہے تو اس سے بھی بڑھ سکتا ہے اور یہی وہ خدشہ ہے جس کے نتیجے میں پولیٹیکل لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی پولیٹیکل شخصیت کو کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہونا چاہتے ہیں اچھا شاید صاحب اسلام آباس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں اٹک میں اس وقت چیئرمن پی ٹی آئی موجود ہیں ایک طرح سے یہ خبریں آ رہی تھیں ان کے وکیل پنجوتا صاحب کل میرے پروگرام میں موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب وہ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں بہت مطمئن ہیں اور وہ کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں ہے اب جیل ذرائع سے کچھ اور خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے وکلا سے کہا کہ مجھے نہیں پتا مجھے یہاں سے نکالو یہ کیا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا یہ کیا خبریں ہیں اچھا نجم صاحب جن نمازوں کی اطلاعات آ رہی ہیں اس میں میرا خیال ہے آپ اس بات کی تذبیق کر سکیں گے کیونکہ آپ کی بات ہوئی ہے پنتوٹا صاحب سے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تحجد بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ فجر بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تحجد پڑھ رہے ہیں تو وہ رات کو سو نہیں رہے یہ ان کے اضطراب اور جو پریشانی کی کیفیت ہے اس کو بیان کرتی ہے اور میری معلومات کے مطابق جل ذرائع کے مطابق جو ان کی اپنے وکیل سے ملاقات ہوئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے ابھی تک تو اپنا کیس میرٹس اور ڈی میرٹس پہ کنٹسٹی نہیں کیا یا انہوں نے اپنے کیس کو کنٹسٹ ٹیکنیکلی کیا ہے یا ڈیلین ٹیکٹکس پہ کیا ہے تو انہوں نے اپنے وکیل کو اسی طرح واضح ادایت دی ہیں مجھے کچھ نہیں پتا مجھے یہاں سے نکالیں جیسے بھی نکال سکتے ہیں اب چونکہ عمران خان صاحب جو جس صورتحال میں اٹک جیل میں ہیں تو یہ ماضی میں بھی ہسٹری رہی ہے انہوں نے کبھی جیل میں اتنا وقت نہیں گزارا وہ حوالہ دیتے ہیں لائرز کی مومنٹ کا لیکن جیل کے جو باولپور کے ذرائع بتاتے ہیں جب انہیں بند کیا گیا تھا تو ایک ہفتے سے زیادہ وہ جیل نہیں رہ سکیتے اور گزشتہ مرتبہ بھی جب گرفتار ہوئے جس طرح سے انہیں سپریم کورٹ بولایا گیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ایک ملزم کو ریمانڈ سے بولایا گیا تو اب بھی وہ اسی قسم نہیں تو کہا اطلاعات وہ جو کہا جا رہا تھا جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ذرائع سے کہا جا رہا تھا کہ جناب وہ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں ٹٹ کر کھڑے ہوئے ہیں دوسری طرف یہ اطلاعات ہیں کہ وہ ٹوٹ چکے ہیں آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے دیکھیں میرے ساتھ سے وہ پریشانی کی کیفیت میں میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ٹوٹ چکے ہیں لیکن وہ اس طرح آپ کی کیفیت میں ضرور ہیں